اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج 29 اکتوبر 2021 ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے ٹی ایل پی کے دھرنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی صورتحال کیا بنی ہوئی ہے اس دھرنے کی وجہ سے کس قدر گیر یقینی صورتحال ہے پورے ملک میں تباہی حیل پولیس والے قربانیاں دے رہے ہیں عام سادہ لوگ جن کو ورگلا کر لیا گیا ہے ان کی جانے ضائع ہو رہی ہیں اور پورے ملک بدنام ہو رہا ہے جس طرح سے ہندوستان کے اندر کسان اتجاج کر رہے تھے اور پورا ہندوستان بند تھا اسی طرح کی صورتحال اب پاکستان کے اندر بھی بنا دی گئی ہے اتنی سیملر صورتحال ہے کہ فواد چودری نے جو کہا تھا کہ ٹی ایل پی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے تو اب وہ صورتحال واضح ہونے لگ جاتی ہے حالانکہ اس وقت میں نے کہا تھا کہ ہمیں کسی کے اوپر یہ فتوہ جاری نہیں کرنا چاہیے کہ فلان کے پیچھے بھارت ہے یا فلان کے پیچھے فلان ہے لیکن جب ہم بھارت کی اور پاکستان کی ایک جیسی صورتحال دیکھتی ہیں وہاں پہ بھی لوگ مار رہی ہیں وہاں پہ بھی کسانوں پہ گاڑنگاں چڑھائی جاتی ہیں وہاں پہ بھی کلیش ہوتا ہے پولیس کا فوج کا کسانوں کا اور انہوں نے یہاں پر بھی ویسے ہی صورتحال بنا دی ہے تاکہ پاکستانی زیادہ خوش نہ ہوں ذرا خبر سن لیجئے اور پھر لوگوں کو ایون پورے پاکستان کو کس طرح بے وقوع بنایا جا رہا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جمعہ کا دن ہے تو کوشش کروں گا آپ کو بالکل ایکوریٹ جو صورتحال ہے وہ آپ کو بتاؤں طرح بھی اس میں مسالہ یا میمیک نہ ہو سب سے پہلے تو کل ادم تنظیم کا گجران والا میں پڑھاؤ راولپنڈی میں گیر یقینی صورتحال تعلیمی ادارے بند یعنی پاکستان کی شہرک کیا ہے اکنومک شہرک آپ کہہ لیں وہ ہے جیٹی روڈ جیٹی روڈ جناب لاہور سے شروع ہوتا ہے پشاور تک جاتا ہے راولپنڈی اسلام آباد تک آتا ہے بیج میں گجران آتا ہے گجران والا آتا ہے لاہور تو ساری یہ کنیکٹیوٹی رک چکی ہے محشت کا پیہ رک چکا ہے سکول بند ہیں تمام ادارے ہائی الیرٹ ہیں یہاں اسلام آباد اور راولپنڈی وہ کمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ کتنے پولیس والے بے قصور مارے گئے ہیں اور کتنے ہی بے قصور میں کہوں گا وہ لوگ جو آئی ہوئے ہیں اعتجاج کرنے کیونکہ ان کو نہیں پتا ان کو ہمیشہ بے وقوف بنایا جاتا ہے ان کو ہمیشہ دھوکے میں رکھا جاتا ہے تو وہ بھی مارے گئے ہیں اب سوشل میڈیا پر پرپاگنڈا کرنے والے کالدم تنظیم کے بتیس اراکین گرفتار کر لیے یہ فواد چودری کا کہنا ہے اب سوشل میڈیا پر کیا کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر دکھایا جاتا ہے کہ یہ عشق رسول کی آگ ہے جس میں ہم جل رہے ہیں یہ عشق رسول کے لیے ہم سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اعتجاج کر رہے ہیں اس طرح کی پوسٹیں بنائی جاتی ہیں کہ دیکھیں ہم تو قربانی دینے کے لیے آئے ہیں فلان صحابی نے عشق رسول میں یہ کیا تھا فلان نے یہ کیا تھا یہ ظالم حکومت ہے یہ دجالی حکومت ہے یہ کافر حکومت ہے لہٰذا اس کے خلاف علم بغاوت اٹھایا جائے اور اس طرح کی ایموشنل پوسٹیں اور جھوٹی اور جالی خبریں چلائی جاتی ہیں پراپے گنڈا کیا جاتا ہے اور اصل کیا ہے ذرا میں آپ کے سامنے ایک خبر رکھتا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ان کا ذرا بھی تعلق نہیں ہے عشق رسول سے اوریا مقبول جان اوریا مقبول جان پر آپ کو سب کوئی اعتماد ہوگا ٹی وی پر شو بھی کرتے ہیں ایک بہت بڑے سکالر ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہویا کہ آپ لیڈ کریں مذاکرات کو آپ جو ہیں وہ اس میں آکے بیچ بجاؤ کرائیں میری سعید رزوی سے جمعیرات کے روز ملاقات ہوئی اوریا مقبول جان عمران خان نے مجھے کل ادم تاریخ لبائک سے رابطے کا کہا تھا اوریا مقبول جان یہ ندیم ملک صاحب سما پہ پروگرام کرتے ہیں ان کے ساتھ رات کو انہ نے یہ انٹرویو دیا ہے ہمارے تین مطالبات ہیں سعید رزوی کی رہائی تاریخ لبائک پر پابندی ختم کی جائے کیسز ختم کیے جائیں سعید رزوی کی رہائی مطالبات سن لیجئے تاریخ لبائک پر پابندی ختم کی جائے کیسز ختم کیے جائیں یہ ہمارے تین مطالبات ہیں جن کے پیچھے ہم لوگوں کو زلیل کر رہے ہیں جس کے پیچھے ہم املاک کو نقصان پنچا رہے ہیں جس کے پیچھے ہم نے پورا ملک بند کیا ہوا ہے اور اس میں سے عشق رسول والی مجھے کوئی بات بتاہیے پہلا مطالبہ سعید رزوی کو رہا کیا جائے اس میں کہاں سے عشق آ گیا اور یہ کونسی دین کی خدمت ہو رہی ہے کہ سعید رزوی جو آج سے پانچھے ماہ پہلے اتجاج ہوئے تھے اس میں بھی درجنوں لوگ مارے گئے تھے اور سعید رزوی ہی کی وجہ سے ہوا تھا تو مجھے بتائیے اس میں کہاں سے عشق رسول آ گیا یا اس کے عشق رسول کا کیا رول ہے یہ تو کسی انڈویجویل کا معاملہ ہے کسی کا ذاتی معاملہ ہے کہ اس کو رہا کیا جائے یا نہ کیا جائے دوسرا تاریخ لبائک پر پابندی ختم کی جائے یہ ایک سیاسی ایشو ہے کہ آپ کی ایک سیاسی جماعت ہے مذہبی جماعت نہیں ہے آپ الیکشن لڑتے ہیں آپ ووٹ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مذہبی جماعت نہیں آپ نے ایک سیاسی پارٹی ریجسٹر کرائی ہوئی ہے تو پھر یہاں پر بھی کہاں سے عشق رسول آ گیا کہاں پہ دین کی خدمت آ گئی تو یہ تو آپ کا سیاسی مقصد ہے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کہ آپ آڑ جو ہیں اسلام کی آڑ اور عشق رسول کی آڑ لے رہے ہیں پھر کیسز ختم کیے جائیں یعنی اگر کسی نے کسی پولیس والے کو گولی ماری ہے اشتیاد لائیا ہے ملک کا نقصان کیا ہے تو اس پر سے کیسز ختم کر دیے جائیں جیسے ابھی پانچ چھے پولیس والے مارے جا چکے ہیں درجنوں زخمی ہیں تو جن لوگوں نے وہ کیا ہے ان کو ماف کر دیا جائے اور وہ جن گریبوں کا مسکینوں کا کھون بہا ہے جو بچے یتیم ہوئے ہیں ان کو انصاف نہ مل سکے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک خالصتاً سیاسی معاملہ ہے ایک پراپیگنڈا ہے خدارہ آپ سیاست کریں سیاسی جماعتوں کو حق ہے اتجاج کرنے کا تحریک انصاف بھی یہی کرتی ہوئی آئی ہے لیکن ان نے اسلام کا استعمال نہیں کیا مذہب کا استعمال نہیں کیا اور بہت سارے لوگ شاید اس اتجاج میں نہ آتے وہ صرف اس لئے آئے ہوئے ہیں کہ عشق رسول کا معاملہ ہے جی دین پر حملہ ہوئا ہے تو اس طرح لوگوں کو بے وقوع بنا جاتا ہے تو دنیا میں آج بھی جو سب سے بڑا بزنس ہے وہ مذہب کا ہے مذہب بیچا جاتا ہے دین بیچا جاتا ہے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اور یہ جو ایک خاص طبقہ ہے جن کے خلا میں بات کرتا ہوں یہ جو جن کو آپ مولوی کہتی ہیں سوکالڈ اسلام کے ٹھیکے دار اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی صرف مسلمان ہیں یہی صرف عشق رسول ہیں یہی صرف مومن ہیں حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کا زیرو پرسنٹ بھی رول نہیں ہے انہوں نے ہمیشہ اسلام کو ڈیوائیڈ کیا ہے تقسیم کیا ہے کہ تم سنی ہو تم شیعہ ہو تم وہابی ہو یہ جب مناظرہ بھی کرتے ہیں تو فرقوں کا مناظرہ کرتے ہیں کبھی انہوں نے اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کیا اور مساجد کو انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا کہ یہ فلانک کی مسجد ہے یہ فلانک کی مسجد ہے یہ فلانک کی مسجد ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا یہ کہتے ہیں ہماری مسجد میں کوئی سنی کیسے آیا ہماری مسجد میں کوئی شیعہ کیسے آیا ہماری مسجد تو یہ تو ہماری ہماری کے چکر میں لگے ویاں اور پوری قوم کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں برسگیر میں اسلام پھیلا تھا علیاء اکرام کی وجہ سے اللہ کے برگزیدہ بندوں کی وجہ سے نہ ان کا کوئی رول ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کی بھی مخالفت کی تھی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر وقت انتشار پھیلایا ہے اور اب بھی یہ وہی کام کر رہے ہیں انتشار پھیلا رہے ہیں اب اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ پیٹرل پمپوں پر تیل کی رسائی نہیں ہو رہی منڈیوں تک جو ہے وہ اناج نہیں جا رہا سبزیاں نہیں جا رہی بچے سکول نہیں جا پا رہے تو بے شمار جس وقت مسائل ہیں دو ماہ کے لیے رینجر تائنات کی گئی ہے سہکڑوں لوگ قربانیاں دے چکی ہیں اور مطالبات میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیئیں آخر میں دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ سعاد رزوی کی رہائی تحریک لبائک پر پابندی ختم کی جائے کیسز ختم کی جائیں تو آپ مجھے بتائیے کہ اس میں عشق رسول کہاں سے آ گیا فرانس کا سفیر کدھر گیا یا باقی پارلیمنٹ کے اندر بیعث ہونا یا ختم نبوت کا معاملہ کدھر گیا یہ تو خالصتاً ذاتی معاملہ ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس ویڈیو کا مقصد نفرت فیلانا نہیں تھا بلکہ آپ لوگوں کو آغا کرنا تھا خدا کے لئے ان دو نمبریوں کے ہاتھوں یرگمال مت بنیں اور اپنے آپ کو بے وکوف مت بنائیں اپنے ملک کا نقصان مت کریں پاکستان زندہ باد